پاکستان فارماسیسٹ اسوسیشن کی کال پر لاہور میں اتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں فارماسیسٹ اور یونیورسٹری کالج آف فارماسی کے طلبہ طالبات بھی شریک ہوئے فارماسیسٹ کا کہنا ہے کہ وہ پانچ سالہ ڈگری ڈاکٹروں فارماسی حاصل کرتے ہیں لہٰذا فارماسیسٹ بھی ڈاکٹروں کی طرح مساوی حقوق کے حق دار ہیں پلیکارٹس اٹھائے ہوئے اتجاجی شرکہ نے وفاقی اور سبائی حکومت کو خبردار کیا کہ ان کے طالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر اتجاج کا سلسلہ ملک بھر میں پھیل جائے گا یونیورسٹری کالج آف فارماسی کے طلبہ اور طالبات نے حکومت سے اپیل کی کہ فارماسیسٹ بہت زیادہ عملی تربیت کے بعد ملازمت اختیار کرتے ہیں اور ان کی تعلیمی مدد ڈاکٹرس سے بھی زیادہ ہے ہم لوگ ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں زیادہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ نہ ہماری ہاؤس جوب ہے نہ ہی ہمارے لیے کوئی جوب ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نہیں چلاو لیکن ہمیں پیرامیڈکس کے ساتھ لاسفائی کیوں کیا جا رہے ہیں ہمارے کریڈٹرارس بھی ایم بی بی ایس سے زیادہ ہیں اور ہم لوگوں کو فیزیشن سے کم پیز ملتی ہیں ہمیں بھی فیزیشن کے ایکول پی دی جائیں فارماسیسٹ نے دھمکی دیا ہے کہ اگر پورا من اتجاج کے ذریعے ان کے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو پھر وہ ملک کا طبی نظام مفلوش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے حکومت پنجاب ڈاکٹروں کے مطالبہ تسلیم کر کے اس سے اتجاج پر تو قابو پا چکی اب فارماسیسٹ اپنے مطالبہ کے ساتھ میدان میں آ گئے ہیں اور حکومت پنجاب کے لیے نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے کیمرمن رفان شید کے ساتھ لیاکت انساری دنیا نیوز لاہور